یہ کہانی ہے 1949 کے وقت کی جو پولنڈ اور چلونی کے خلاف جنگ چھڑ گئی تھی ہم ایک پیانسٹ کو دیکھتے ہیں جو بہت اچھا پیانو بجائے کرتا تھا جس کا نام سپیلمن تھا وہ ریڈیو پر پیانو بجاتا تھا ایک دن جو وہ پیانو بجا رہا تھا تب ہی وہاں پر اچانک سی انگولیاں چل جاتی ہیں پر سپیلمن پیانو بجاتا رہتا ہے جیسی یہ اس کے لئے عام بات تھی پر ایک دنگ سور سے دھماکہ ہوتا ہے جس سے اس کے سر میں چوٹ بھی لگتی ہے وہاں پر رہنے والے سب کے سب جلدی جلدی باہر نکلتے ہیں تب ہی اس پیلمن کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ مجھے آپ کا پیانو بہت پسند ہے یہ لڑکی اس کو پسند کرتی تھی جس کے بعد یہ اپنے گھر جاتا ہے وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ اس کی سیملی اپنا سارا سامان ٹیک کر رہی تھی وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا پر سپیلمن کہتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا اگر مروں گا تو اپنے گھر میں ہی مروں گا تب یہ ریڈیو پر آپر سنتے ہیں کہ ابھی حالات پر کابو پالی آ گیا ہے یہ بات سن کر سپیلمن کی فیملی تو بہت خوش ہو گئی تھی اس کی فیملی میں مام دیر دو بہنیں اور ایک بھائی تھا پر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں تھی وہاں پر جرمنی کی فوج آ جاتی ہے وہ وہاں پر آتے ہی اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی جوئیش یعنی یہودی اپنے گھر میں دو ہزار سے زیادہ پیسے نہیں رکھے گا اور اپنے ہاتھ پر سفید رنگ کا کپڑا باندے گا جس سے دور سے ہی انہیں پہچانا جائے گا یعنی کہ ایک قسم کا جرمنز نے آ کر پولین پر کبسہ کر لیا تھا اور بعض دکانوں پر تو وہ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جوئیش اور ڈاگز آر ناٹ الاؤ کہ ان دونوں کا آنا دکانوں پر منا ہے اب کیونکہ جرمنز نے وہاں پر آ کر سارے ریڈیو سٹیشنز کو بھی اڑا دیا تھا ختم کر دیا تھا اسی لئے سپیلمن کی نوکری بھی نہیں ہوتی مگر اس کو ایک ہوتل میں پیانو بجانے کا کام مل جاتا ہے ایک دن اس کو وہی لڑکیں ملتی ہیں جس نے اس کو بتایا تھا کہ یہ سپیلمن کو پسند کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ آؤ کافی پیتی ہیں جب یہ ہوتل میں جاتی ہیں تو وہاں پر جوئیش کا آنا منع تھا وہ کہتی ہے کہ آؤ ہم پارک میں گھومتے ہیں سپیلمن اس کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کا وہاں پر پیچانا منع ہے یہ دولوں اب گھنٹوں کھڑے وہی پر باتیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ سب ہی جوئیش لوگوں کو اپنا گھر چھوڑ کر ایک الگ جگہ پر رہنا ہوگا جہاں پر باہر سے آنے والی جوئیش لوگوں کو بھی رکھا جائے گا پر وہ جگہ بہت چھوٹی تھی اب سپیلمن کی فیملی کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے اسی لیے سپیلمن کو اب اپنا پیانوں بیچنا پڑتا ہے جو اسے سب سے زیادہ پیارا تھا ہی سب اپنا گھر بھی چھوڑ دیتے ہیں نئی جگہ پر ان کو ایک چھوٹا سا گھر دیا جاتا ہے جس میں صرف ایک کمرہ اور ایک کچن تھا اُتھر چھے لوگوں کا رہنا مشکل تھا سپیلمن کی موم کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کچن میں سو جاؤں گی اور تم دینوں ادھر کمرے میں سو جانا یہاں پر جرمن فوج سبھی چوئش کو لانے کے بعد ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے تاکہ کوئی بھی چوئش ان کی اجازت کے بغیر یہاں سے باہر نہ جا سکے ان کی ساتھ جرمنز بہت برا سلوک کرتے ہیں اب یہاں پر جرمنز چوئش کی الگ سی فوج بھی بنانا چاہتے تھے ایک جرمن آفیسر جو سپیلمن کی فیملی کو جانتا تھا وہ ان کے گھر میں آتا ہے اور سپیلمن کے بھائی کو فوج میں بھرتی ہونے کا کہتا ہے پر وہ منع کر دیتا ہے کہتا ہے نہیں میں جرمنز میں رہ کر جوئش پر ظلم نہیں کر سکو اب سپیلمن کو بھی کہتا ہے پر وہ بھی اسے منع کر دیتا ہے وہ آفیسر کہتا ہے کہ آخر کب تا تم یونی سڑکوں پر کتابیں بیچتے رہو گے دراصل سپیلمن اور اس کا بھائی سڑکوں پر کتابیں بیچا کرتے تھے پر اس جنگ کے محول میں اب کوئی کتابیں بھی پڑنا نہیں چاہتا تھا اس لئے ان کا یہ پیسے کمانے کا سریعہ بھی ختم ہو جاتا ہے پر سپیلمن کو دوبارہ سے پیانو بچانے کا کام مل جاتا ہے لیکن اب حالات بہت خراب ہو چکے تھے سڑکوں پر ایسے ہی جوئش کی لاشی پڑی رہتی تھے جرمنز جب چاہے مار دیتے تھے جیسے ہی جرمنز جوئش کی علاقے میں آتے تھے تو وہ سب ہی اپنے گھر کی لائرز کو بند کر دیتے تھے کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کسے کب مار دیں ایک رات جرمن آفیسرز ایک گھر میں چاہتے ہیں جہاں پر فیملی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی یہ آتے ہی سب کو اپنے کا کہتے ہیں سب ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے اور سیوائے ایک آدمی کے وہ مانزور تھا اور یہ جانتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتا پر پھر بھی جرمن آفیسرز کی آرڈر دیتا ہے کہ اس کو کھڑکی سے نیچے گرا دو اور اس کی فیملی کو باہر نکال کر بھاگنے کا کہتا ہے جب وہ پیچارے بھاگتے ہیں تو جرمن آفیسرز پیچھے سے ان پر کھولیاں چلا دیتے ہیں یہاں پر اسی طرح پیچارے جویش پر سلم کیا جاتا تھا ایک ترین کو یہ خبر ملتی ہے کہ سارے جویش کو یہاں سے مستور کیمپ میں بھیج رہے ہیں پر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ خبر چھوٹی ہے پر یہ سچ تھا اب سب ہی جویش کو یہاں سے بھی چرمز لے جاتے ہیں یہ ان کو ایک جگہ پر ٹہراتے ہیں بھو پیاسے ان بیچاروں کا برا حال تھا تب ہی وہاں پر ایک بچہ توفی لے کر آتا ہے جس کو وہ بیس روپے میں پیچ رہا تھا جو بہت مہنگی تھی سپیلمن کے ڈیٹ اس کو خریدتے ہیں اور بلیڈ سے اس کے چھے ٹکڑے کر کر سب ہی کو ایک ایک ٹکڑا کھلا دیتے ہیں جب سب کو یہاں سے لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پر ایک جرمن آفیسر جو پہلے سپیلمن کے گھر آیا تھا جس نے اس کو فوج میں بھرتی ہونے کا کہا تھا وہ لائن میں سے سپیلمن کو کھیچ لیتا ہے سپیلمن اپنی اسیمبلی کو آواز دی رہا تھا وہ کہتا ہے چلناو مت میں نے تمہاری انچان بچائی ہے تم یہاں سے بھاگ جاؤ وہ کسی طرح سے یہاں سے تو بھاگ گیا تھا جرمنز باقی جو اس لوگوں کو ٹرین میں بٹھا کر روانہ کر دیتے ہیں سپیلمن کو یہ بات پتا تھی جو بھی ٹرین میں گیا ہے وہ اب واپس نہیں آئے گا یہ بہت روتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی فیملی کو کھو دیا ہے یہ اب تو بارہ سے اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر ان کا کیمپ تھا پر اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا سوائے لاشوں کے پھر یہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر پیانو بجائے کرتا تھا وہاں پر اس کو ایک آدمی ملتا ہے جو الماری میں چھپا ہوا تھا وہ اس کو بھی پلنا لیتا ہے کہتا ہے ہمیں کچھ دن تک یہی پر چھپنا ہوگا جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ دونوں کچھ دن تک وہی پر رکھتے ہیں پھر تھوڑے دن بعد کچھ ماؤل ٹھیک ہو جاتا ہے یہ جب باہر آتے ہیں سپیلمن جو کے ایک پیانو آرٹیس تھا اب وہ مزدور بن چکا تھا اور بچے ہوئے جویش لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی کیمپ میں رہا کرتا تھا جرمنز ابھی بھی جب چاہے جویش کو مار دیتے تھے ایک دن سپیلمن کو ایک آدمی ملتا ہے وہ کہتا ہے روزانہ مالگاڑی میں یہاں سے بہت سے جویش لوگوں کو بھیجا چاہتا ہے پر جب وہ واپس آتی ہے تو خانی ہوتی ہے یہ لوگ آہستہ آہستہ ہمیں ختم کر رہے ہیں سپیلمن اس کی باتیں سن کر کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو ایک دن سپیلمن جب انٹیں اٹھا کر اوپر لے جا رہا تھا تو آسمان پر وہ کچھ پلینز کھوٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو جیسے ہی وہ اوپر دیکھتا ہے اس پیچارے کی سارے انٹیں نیچے کر جاتی ہیں یہ دیکھ کر انگ جرمن آفیسر اسے بہت مارتا ہے اور پھر اس کا کام بدل دیا جاتا ہے وہی پر آفیسر ان سب سے کہتا ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم بچ جاؤگی تو ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں اپنے میں سے ہی اپنے ساتھی کو چننا ہوگا جو شہر جاگر تمہارے لیے آلو اور برٹ لے کر آئے گا اب ان میں سے ایک آدمی روزانہ شہر جاگر کھانے کا سامان لاتا اور ساتھی ساتھ بہت سی بندو کے نانا بھی انہوں نے شروع کر دی تھی اس طرح انہوں نے بہت سی ہتھیار جمع کر لیے تھے سپیلمن باہ پر رات کو ایک آدمی سے کہتا ہے کہ میں آزم باہر نکلنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے باہر تو نکل جاؤ گے پر باہر نکل کر زندہ رہنا بہت مشکل ہے باہر جرمن جوش کو دیکھتے ہی کھولی مار دیتے ہیں سپیلمن اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ جب میں شہر میں کام کرتا تھا تو میں نے اپنے جاننے والا کو دیکھا وہ بھی میری طرح ہی آرٹسٹ ہے اور بہت اچھی انسان ہے دیکھو تم تو روز شہر کھانا لینے جاتے ہو تو وہ نے میرا بتانا وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گے وہ آدمی اس کی بات مان جاتا ہے اور اس کا کام بھی کر دیتا ہے جب اگلے دن یہ سبھی کام کر کے واپس جا رہے تھے تو ان جرمن آفیسر ان پر کوڑے برساتا ہے کہتا ہے تمہیں پتا ہے میں تمہیں کیوں مار رہا ہوں سب کہتے ہیں نہیں وہ کہتا ہے آج نیو یر ہے اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں تمہیں مار کر جرمنز بلا بچہ ہی ان پر ظلم کرتے رہتے تھے ایک دن سپیلمن وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہی پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسی پہنچنا تھا یہ انہی لوگوں کے پاس آ گیا تھا وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ جرمنز کی نظر ہر جگہ پر ہے پر وہ آدمی اس کو ایک گھر میں لے جاتا ہے یہ جگہ وہی پر تھی جہاں پر پہلے اس کا کیم تھا وہ آدمی کہتا ہے کہ تم یہی پر رہنا میری بیوی ایک ہفتی بعد آ کر تمہیں کھانے پینے کا سامان دے جائے گرے گی اور ساتھ اس کو ایک جگہ کا پتہ بھی دے کر جاتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی مصیبت ہوئی تو تم اس جگہ پر چلی جانا پر کچھ دن بعد یہاں پر بھی جوئیش اور جرمنز کی جنگ ہو جاتی ہے لیکن اس لڑائی میں جرمنز نے سبی جوئیش کو مار دیا تھا یہ لڑائی بھی اس کے کیمگین لوگوں نہیں کی تھی اور اگر اس جگہ پر سپیلمن ہوتا تو وہ بھی مارا جاتا پر ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں جلدی آن سے جانا ہوگا کیونکہ جس آدمی نے تمہیں یہاں پر پناہ دی تھی وہ بھی پکڑا گیا ہے لیکن سپیلمن ابھی بھی نہیں جاتا وہ یہی پر رہنے کا فیصلہ کرتا ہے اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا جب وہ کھانے پینے کا سامان دون رہا تھا تو تب ہی کچھ پلیٹ ساکن نیچے گرتی ہے اس کی آباز ساتھ رہنے والی عورت پر سن دیتی ہے وہ اس کے گھار آ گئی تھی کہتی ہے دروازہ کھولو مگر یہ نہیں کھولتا وہ عورت اس کو تھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں پولیس کو بلا لوں گی اب سپیلمن بودھ جگہ چھوڑ کر دوسرے پتے پر پہنچاتا ہے جہاں پر جا کر جو وہ دروازہ بچاتا ہے تو دروازہ وہی لڑکی کھولتی ہے جو پہلی اس کو پسند کرتی تھی پر جنگ کی پچھا سے سب کچھ ختم ہو گیا اس لڑکی کی اب شادی ہو گئی تھی یہ وہاں پر جا کر اس کے ہسپنڈ سے ملتا ہے اس لڑکی کا ہسپنڈ اسے ایک جگہ پر لے جاتا ہے کہتا ہے کہ تم یہی پر رہو گے یہ علاقہ سارا چرمنز کا ہے اور کسی کو کچھ پتا نہیں جلے گا وہ اس کو ایک آدمی سے مل باتا ہے کہتا ہے کہ یہ تمہیں کھانے پینے کا سامان دے گا اور میں باہر سے تالہ لگا کر جا رہا ہوں پر وہ آدمی بہت دن بعد آتا ہے جس نے اس کو کھانے پینے کا سامان دینا تھا دو ہفتے تک سپیل مین نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا وہ دو ہفتے سے بھوکا تھا وہ آدمی آ کر اسے معافے مانگتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ پڑوسی ملک میں جرمنز پر حملہ کر دیا ہے کچھ دن تک ان کا راج ختم ہو جائے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ آدمی بھی اسے سب کچھ دے کر چلا جاتا ہے پھر ایک دن وہی لڑکی اور اس کا ہسپنڈ آتے ہیں وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ سپیل مین بہت بیمار تھا کہتی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں یہاں پر کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے اس کا ہسپنڈ اپنے جان پہ اچان کے ڈاکٹر کو کسی طرح بولا لیتا ہے وہ سپیل مین کا علاج کرتا ہے ان کے جانے کے بعد وہاں پر جنگ شروع ہو گئی تھی جہاں پر سپیل مین رکا ہوا تھا دوسری دشمن ملک نے جرمنز پر حملہ کر دیا تھا اسی لئے سپیل مین اب وہاں سے بھاگ کر ایک بیلڈنگ میں آ کر چھپ چاہتا ہے وہ بہت دن سے بھوکا بھی تھا کیونکہ کئی دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اسے ایک بیلڈنگ میں کھانے کا ڈبا ملتا ہے اور وہ پوری طرح سے سیل تھا وہاں پر بھی حملہ ہو گیا تھا اسی لئے یہ اب اس ڈبے کو لے کر اوپر جڑ جاتا ہے رات کو پھر سے یہ کھانے کے ڈبے کو کھول لے کے کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک جرمن آفیسر آ جاتا ہے وہ اسے آ کر پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں میں وہ دبا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کام کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں ایک پیانس تھا جرمن آفیسر اس کو پیانوں کے پاس لے جاتا ہے کہتا ہے بجھاؤ اس کو سپیلمن بہت ہی بہترین طریقے سے پیانوں بجھاتا ہے وہ آفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جویش ہو اور یہاں پر چھپے ہوئے ہو وہ کہتا ہے ہاں پھر کچھ دن تک وہ آفیسر اسے کھانا دینے آتا رہتا ہے ایک دن وہ آ کر بتاتا ہے کہ دشمن فوج ندی کے پار پہنچ چکی ہے اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں وہ جاتے ہوئے اسے اپنا کوٹ بھی دیکھ کر جاتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت زردی تھی اس آفیسر کے جانے کے بعد گولہ باری شروع ہو گئی تھی جب سب کچھ رک جاتا ہے سپیل مین باہر آتا ہے وہاں باہر جو ان لوگ تھے اس پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس نے جرمن آفیسر کا کوٹ پہنا ہوا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میں جرمن نہیں ہوں میں پالیش ہوں جوئی شو میں وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے وہ کہتا ہے تھنگ سے بچنے کے لیے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پالنگ کا ہے وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں وہیں دوسری طرف جس جرمن آفیسر نے سپیل مین کو بچایا تھا اس جرمن سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے وہی پر ایک آدمی آتا ہے جو سب سے کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھ سے میرا میوسک چھین لیا تو اس جرمن آفیسر یہ بات سن کر کہتا ہے کیا تم سپیل مین کو جاندے ہو وہ کہتا ہے ہاں اسے کون نہیں جانتا وہ کہتا ہے انہیں کہنا میں مسئیبت میں ہوں کیونکہ میں نے ان کی جان بچائی تھی وہ مجھے جانتے ہیں ادھر دوسری طرف سپیل مین نے دوبارہ سے ریڈیو پر پیانو بچانا شروع کر دیا تھا اب وہ آدمی جو اس جرمن آفیسر سے ملا تھا وہ آگر سپیل مین کو بتاتا ہے جس نے اسے بچایا تھا وہ آفیسر پکڑا گیا ہے پر جب سپیل مین وہاں پر اسے بچانے چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پولینڈ اب جرمن کی ظلموں ستم سے آزاد ہو چکا تھا پر ان سب میں سپیل مین میں اپنی فیملی کو کو دیا تھا اور اس جرمن آفیسر کو بھی نہیں بچا سکا جس نے اس کی جان بچائی تھی اس کے پاس سپیل مین اٹھاسی سال تک زندہ رہا اور پھر چھے جولائی دو ہزار کو مر گیا تو یہ تھی سپیل مین کی کہانی ایک سچی کہانی اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم جاتی ہے